اوم موسیقی یہ منطر بے پتہ نہیں کیوں میری ورتی آ کر اٹک جاتی ہے کتنی بار اس کی واقعہ کرتا ہوں آج پھر اٹک گئی وہ اس لئے اٹک گئی کہ ایک امیر پتہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو ایک کروڑ کی کار دیتا ہے تو بیٹا بیٹی ایک دھم خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پراان دان کر رہا ہے پران داننا کنے تو تم کار بھی نہیں لے سکتے تم وہ تم دیڑھ باڈی ہوگی نا پر پران نہیں ہوں گے تو پران تو نمیشی تو ہے نا کوئی کسی پہ تھوڑی سی کوئی اپکار کر دیتا وہ کتا بھی بڑا میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور بھگوان نے ان دھن شریر ہم کو ہم جیو آتما ہے نا ہم کو یہ سب پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے یہ پریوار دیا ہے پر ہم بھگوان کا کبھی دھنیواد کرتے ہیں اور بھگوان نے کہا میرا دھنیواد تو یہ ہے کہ تم بید سنو بید منتر سننا ہی میرا دھنیواد ہے یا کہ کرنا ہی میرا دھنیواد ہے میں نے بھجن میں بھی لکھا ہے نا کہ پراتحسائنیت یج کر کے دھنیواد تجھے دیویں تی نمہ اکتم ویدیما کون سی تمہیں بھگوان کو دھنیواد دے رہی ہے کہ تم نے یہ پریوار میں پرتوی دی سور دیا چندرما دیا وایو دی جل دی آنے دیا ہم زندہ اسی لیے ہیں تو انہیں کیا کیا نہیں دیا ہم کو ماتا کا ذرشن کرایا پتا کا ذرشن کرایا تو کون دھنیواد دیتا ہے فارملٹیز جادہ ہے ایسی گروہ سے بھی فارملٹیز جادہ ہے میں تو کہتا ہوں نا میں تو ڈرتا رہتا ہوں کہ کب کوئی ہم سے نراز ہو جائے کب کوئی اپنا دعوہ ٹھوکنے لگے کب کوئی ہمیں کچھیوں کہتے کیونکہ جانتا تو کوئی بھی نہیں کہ بھی گروہ اس کو کہتے ہیں بس باتیں بناتے ہیں that i know تو جاننا ہے سمجھنا ہے گروہ کو بھی جاننا ہے وید ویدی کو بھی جاننا ہے اشور کو بھی جاننا ہے جب تک تم نہیں جانو گے تو عادر نہیں کر پاؤ گے نہ بھی اشور کا عادر کر پاؤ گے نہ وید منتروں کا نہ گروہ کا اور وید منتر اور اشور تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جیب جو ہے وہ گروہ کا عادر کرنا سیکھے گروہ بھکتی سیکھے تب اشور بھکتی پورن ہوتی نہ تو اشور تو نراز رہتا ہے ہمیشہ کیوں کہ دیکھو سمجھایا تو میں نے ہزاروں بار پر سمجھ کسی کے نہیں آتا اشور کیوں نراز ہو جاتا ہے اگر کوئی بیتوانوں کو نراز کرتا ہے کوئی نہیں بتا پائے گا جو براڈکارٹ پر سن رہے ہیں وہ بھی نہیں بتا پائیں گے جو اندر بٹھے سن رہے ہیں یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کیونکہ کوئی انٹرسٹ لے کے وید منتر نہیں سنتا ہے کوئی اس کے نوٹ نہیں بناتا ہے کوئی ان کو یاد کر کے آگے سناتا نہیں ہے کہ ویدیہ فلی بھوت رہے ایک دن جاگرت رہے ہیں تو آج پھر بتا دیتا ہوں کہ اشور کیوں نراز ہو جاتا ہے کہ تم وید 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 کرتے رو وید سنتے رو وید کے ارسیات کرتے رو ویدوں کو رٹلو اور گروہ بھکتی کے کمی ہیں تو ایک تو وید جو تم رٹل ہو وہ بیکار جا رہا ہے وہ پاک ہو رہا ہے اس کا گہن ارسط چاہیے وہ تو آپ کو آئے گئے نہیں کبھی سمجھ میں ہر چیز کا پرمان ہوتا ہے رچہ کیمک رشیتی تمہارا یہ وید مطر بھلا نہیں کریں گے تو اب میں بتاتا ہوں کہ کیوں اشور نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اپنا ہے سونوے گراہ سونو میں نہ بیٹا گراہ میں نہ وید وانی کا یوگی رشی مونی جو ہیں وہ وید وانی کے بیٹے ہیں اشور کے بیٹی ہیں بیٹوں کے سمان ہیں ان کے بیٹوں کے جو لندہ کرتا ہے یا ان کے بیٹوں کے بارے میں جو شنشے کرتا ہے یا چھپاؤ کرتا ہے چھل کرتا ہے کپٹ کرتا ہے بھگوان تو نراز ہو گئی ہوگا کہ کر کے رہا ہے اپنے کو اونچہ سمجھتا ہے آنگے کا پالن نہیں کرتا ہے تو وہ بھکتی بکار ہو جاتی ہے سینموں میں مستا ہے کلبوں میں مستا ہے مشہ بکاروں میں مستا ہے ناچ گانے میں مستا ہے پتہ نہیں کتنی بری آدھتوں میں مستا ہے اندریوں کو وہ پسا رکھا ہے یوگی لوگ سب کچھ تیا کر کے ایک اشور کی آرادنا میں چوبیس گھنٹے نہ کہیں جاتے نہ آتے نہ کھاتے نہ پیتے جو مل گیا کھا لیا نہیں کھایا نہیں کھایا تو میرا مطلب سے بھی یہ سمجھانے کا ہے کہ ایک یوگی جو سنسار آخر دم تک چھٹ پٹا کھانے کو تڑکتا ہے کچھ کچھ کھانے کو تڑکتا ہے یہ اپنے بنا آن کے بھی رہنے کیوں تیار رہتا ہے بنا آن کے بھی فروٹ پر پانی پر انشیزوں پر آثرت ہو جاتا ہے تو بھگوان ان کو اپنا بیٹا کیوں نہ کہے وید ماتا ان کو اپنا بیٹا کیوں نہ کہے لوگ سنسار میں لپت رہتے ہیں یوگی اکیلا تو اس لئے بھگوان اور وید مانی ان کو اپنا بیٹا مانتی ہے کہ سارے سنسار کے سکھ کو تیاغ کر کے انہوں نے کئی جنموں سے تب کر رکھا شروع کئی جنموں سے تب شروع کیا ہوا بھگوان نے ایک شبد لکھایا ہے کئی بار سمجھایا ہے نینیوں نینی میں نے چھپنا ایشوڑ نے اس منتر میں اتربید میں کہا ہے کہ میں سنسار کو رچا میں نے اور تدر میں پراوشیا تو میں اس میں پرویش کر گیا پرویش بھی اسی کر گیا کہ میں تمہیں دکھائی نہیں یہ ناکھوں سے دکھائی نہیں دیتا یوگ کی درشتی چاہی ہے یہ ناکھوں سے نہیں تو جب میں تمہیں ناکھوں سے دکھائی نہیں دیتا میں نینیا ہوں نینیا نینیا تو نینیا میں نے چھپا ہوا تو اس انسار کے اندر کن کن میں میں رہتا ہوں چھپا ہوا ہوں ڈونڈ کے دکھاؤ تمہارے میں ہے سامارت برا مت ماننا کئی لبز ایسے آ جاتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھنا ہے اور گروہ کی بات کا تو کبھی برا ماننا نہیں چاہے چاہے وہ ڈانٹے چاہے پیٹے پھر اب وہ ایسا سمجھ نہیں ہے کہ گروہ ڈانٹے زیادہ یا پیٹے وہ تو ختم ہو گیا اس لئے وید ویدیا بھی ختم ہو گئی تو ایسا بھی کہ سکتے ہیں اس کو برا نہیں ماننا کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو اس انسار میں چھپے ہوئی اشور کو بھونے نکالے سب فیل کریم کریم سب فیل ہو جائیں گے کیونکہ منوش کا من اور بدھی ہندریان سونا چاندی رکا بیسا میٹرلیسٹ آٹی کر مو مائی ممتہ اس میں چھپی پڑی اس میں گھچی پڑی ہے اب وہ کہتے ہیں نا بلیاں رفدہ کی پانا اتھے پٹنا اتھے لانا دھان ہے یہ بلیاں دیکھ وہ دھان کا پودک کتنے آرام سی ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگا رہے ہیں اے جو تو اپنی ورتی سنسار سے اکھاڑ کے اشور میں لگا دے تو اس کیا ہے یہ تو بڑی آسان بات ہے پر کہاں آسان بات ہے کون ورتی کو سنسار سے اکھاڑ کے اشور میں لگایا گا اس لئے کئی جنم لگ جاتے ہیں اس لئے گروہ بھکتی جس کی پکی ہے وہ دیو یونی میں آ جاتا ہے اگلا جنم اس کا اچھا آ جاتا ہے اگر گروہ بھکتی پکی ہے تو گروہ کے پاسے اس کا ہر جنم یوگیوں کے قل میں ہوتا ہے اور ایک دن وہ موکش پا لیتا ہے اگلا منتر بھولو بیٹا میں یہ سمجھا رہا تھا کہ لوگ ایک موٹر سائل کسی کو دے دو شادی میں گریب آدمی کی مدد کر دو وہ بھی کہے گا موٹر سائل کے لئے دے وہ بھی کوئی کہے گا تیرا سان نہیں بھولیں گے بھا تو نے کیا مدد کری مدد اشور نے تو پران دے دی سورج دے دی ہمیں چندرما دے دی پرتوی دے دی پتہ نہیں کیا کیا نہیں دے دی کوئی بھی اس کا دھنیواد نہیں دیتا آج وش میں کوئی بڑھلا اگر ہمارا وشش ہوگا تو بڑھلا ہی کوئی ہوگا یک تو کرے گا ہون بھی کرے گا پر اس برطی سے یک کرے گا کہ اشور نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کا دھنیواد کر رہے ہیں وہ ہمارے پر کرپا کر کے رکھے تو یہ کوئی مشکل بات ہے یہ نا اور گرو بھکتی کرے کیا اشور کہتا ہے پہلے گرو کو رجاء ہو یہ حکم اور الہی ہے بندے ستگرو کو رجاء نہ پڑتا ہے تو لوگ گرو وہ کہتے ہیں نا اشور کہتے ہیں تومگ نے یہ جانام ہوتا بشو شام سارے سنسار کا آہیت دیو بھیر مانوشی جانے دیو کے دوارہ کرتا گرو کے دوارہ اشور کرپا کرتا سب پر لوگ چھلانگ لگا کے نا گرو کے اوپر سے ٹاپ کر کے گرو کو گرو کی چھلانگ لگا کر کے اور کہتے ہیں ہمیں تو بیدھو دیا بیدھو دیا ہون کرنے لگیں ہمیں اشور مل جائے گا گرو کو چھوڑو کرے ایسے بھی کہی ہیں ایسے بھی کہی ہیں تو جب یہ جان دے دیا اس کو ویادی جان اس کو علم دن کیوں کرتے ہو رہے ہیں یہ جان تو رشی مونیوں کے پاس تھا شریرام شریع کرشن ماتہ شیتہ مدالسہ جیسوں کے پاس تھا بھال بھرمچارنی گارکی کے پاس تھا اب تم کو دے دیا تو تم اس کا عادہ کرو بھئی اسی سے ہی سنسار تھرہ جاتا ہے اور کوئی راستہ نہ انیپن تھا ایسے بیدھو ایسے بیدھو ایسے بیدھو کوئی اور مالک تو ہے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ کسی بھی مالک کو پکڑڑو اور مارک تو ہے ہی نہیں آلہ مانتر بولو بیٹا